بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور برندوں کی حقائط سنائی ہے آپ کو عزیزم حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں اور ایک دن اللہ سے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے رب تعالیٰ نے کہا ایمان نہیں تمہارا اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے اپنی آنکھ سے دیکھ لوں گا تو میرا ایمان اور پختہ ہو جائے گا تو پھر یوں ہوا کہ حکم ربی آیا اور چار پرندے لے لو اور انہیں خود سے اچھے سے معنوس کر لو پیر مولانا حضرت لکھتے ہیں وہ چار پرندے ہنس مور مرگا اور کفا تھے حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں خود سے خوب معنوس کیا تو اس کے بعد رب تعالیٰ نے انہیں زبا کر کے ان کے داڑھ الگ کر کے مختلف پہاڑیوں کی چوٹیوں پر رکھنے کا حکم دیا ابن اسحاق اس کی تفسیر میں مزید لکھتے ہیں اور اس سلسلے میں مزید حیرت انگیز بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم نے پرندوں کے ٹکروں کو آپس میں ملا بھی دیا تھا اور ان کے چار حصے کر کے چار پہاڑیوں کی چوٹی پر رکھ دیئے تھے صرف ان کے سر اپنے ہاتھ میں لے کر چلے گئے جہاں سے چوٹیاں نظر آ رہی تھی اور آواز دی اے پرندوں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ تو وہ ٹکڑے ہر پرندے کا ایک ایک حصہ اسی پرندے سے جڑتے لگا جڑتے جڑتے یہاں تک کہ وہ اپنی پچھلی حالت میں واپس آگئے بس ان کے سر نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ انہیں پکارا تو وہ بے سر پرندے پنجو کے بل دورتے چلے آئے اور اپنے اپنے سروں سے جڑ گئے یہ بتاؤ ہمیں اس قصے سے کیا سبق ملتا ہے کیونکہ ہر قصے میں سبق ہوتا ہے ورنہ وہ تو فضول ہے بالکل حضرت ابراہیم ایمان رکھتے تھے کیا ایمان نہیں رکھتے تھے جو اللہ سے مردہ زندہ کرنے کا کہا استغفراللہ تو ان آیات سے آپ کے دل میں کیا آتا ہے حضرت ابراہیم ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں سے موجزہ ہونا دیکھنا چاہتے تھے وہ پورے وسوق سے یقین کرنا چاہتے تھے آیات سے ہمیں اور و فکر کی ہدایت ملتی ہے تلاش کرنا چاہیے غور کرنا چاہیے صحیح راہ پر تفکر کرنا تحقیق کو کوشش کرو کیا ایمان نہ رکھنے والا جد و جہد کر سکتا ہے حضرت ابراہیم نے ایمان کے باوجود کہا کہ اے پلوردگار ہمیں دکھائیے یہ قصہ عقل استعمال کرنے کا سبق دیتا ہے